اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج دے فائیو ہے اور آج کی کلاس میں ہم بیسک شیپ سے اوبجیکٹس بنائیں گے جو ریگولرلی ہماری گھر میں اسمال ہوتی ہیں چیزیں ان سے ہم جو ہے اپنی آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں ہم گھر میں جو عام طور پر چیزیں یوز ہوتی ہیں مثال کے طور پر ان میں ویجیٹیبلز بھی ہیں اور فروٹس بھی ہیں تو دیکھیں میں آپ کو کچھ اگزیمپل دیتی ہوں دیکھیں اگزیمپل سرکل کے تھرو دیکھیں ہم کیا کیا اوبجیکٹس بناتے ہیں یہ ہمارا سرکل ہے اور اس کے تھرو دیکھیں ہم کیا چیزیں بناتے ہیں یہ سب سے پہلے ہمارا یہ دیکھیں ایک میں نے رینڈوملی سرکل بنا لیا اور یہ دونوں سائیڈوں پر دو کرو لائنے لگا لی اور تھوڑا سا یہاں سے میں نے کرو کیا اور سٹیٹ کیا اور یہاں سے تھوڑا سا کرو کیا اور سٹیٹ کیا اور یہاں سے تھوڑا سا کیا اور یہ جو ہماری تھوڑی سی انار کی جو شیپ ہے وہ بن لی تو یہ کس کے تھرو ہوا جو ہماری سرکل ہے سرکل کے تھرو ہم نے یہ انار بنایا ٹھیک ہے اسی طرح ہم جو ہے اس کے علاوہ سرکل سے اور بھی چیزیں بنا سکتے ہیں ہم ایک بنائیں گے ٹوماٹر ٹھیک ہے تو ٹوماٹر دیکھیں ہم کیسے بناتے ہیں دو سٹیٹ لائنے لگائیں ایک ادھر چھوٹا سلیب بنا دیا ایک ادھر اور ایک ادھر چھوٹا سلیب بنا دیا اور یہ کیا ہوگی ہماری یہ ہمارا ایک ٹومیٹو بن گیا ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم اگر چھوٹے سرکل لیں تو اس میں بھی دیکھیں دو ہم نے سٹیٹ لائنے لگائیں ٹھیک ہے اور یہ کچھ کرو لائنے لگائیں یہ چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے سرکل لے لیے یہ دیکھیں یہ رف صحیح کام ہے زیادہ نید نہیں ہے تو کیونکہ یہ صرف آپ کو سکھانے کے لیے میں کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے ایک سٹیٹ لائن ایک کرو لائن اور کچھ چھوٹے سرکل سے ہم نے دیکھیں یہ جو انگور ہے یہ تیار کر لیے تو اور بھی اس سے بہت سارے اگزیمپل ہم سرکل سے لے سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں تھوڑی سی ہم نے جو کرو لائنے سیکھی تھی ان میں سے ایک کرو لائن لی ٹھیک ہے اس میں ایک سٹیٹ تھوڑی سی کرو لیکن ایک لائن لی پھر اس کے بعد ایک ہم نے اور سٹیٹ لائن لی اور جو ہے اسی طرح ہم نے ایک اور تھوڑی سی کرو لائن لینی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے تھوڑا سا ہم نے یہاں ہم نے دیکھے اب دو چھوٹے چھوٹے سرکل بنا لیے دو تین ٹھیک ہے اور اسی طرح اوپر چھوٹی سی دو سٹیٹ لائنے لگا کے اس کی چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں بنا کے تو یہ کیا کر دیا دو چھوٹے چھوٹے پاس اور سرکل بنا دیے تو ہماری یہ ہے کہ یہ ویجیٹیبل تیار ہوگی جو گرمے عام طور پر کھائی جاتی ہے تو وہ کیا ہے مٹر ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم ویجیٹیبلز اور فروٹس دونوں جو ہیں ہم اس میں اسمال کر سکتے ہیں اپنی سرکل کے تھوڑ اگر ہماری سرکل کے اچھی پریکٹیز ہے تو ہم سرکل کے تھوڑ بہت سارے ابجیکٹس بنا سکتے ہیں جن میں فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ریگلرلی اسمال کرتے ہیں وہ گرمے ہم بنا سکتے ہیں اسی طرح اسی طرح میں آپ کو سرکل کی ایک اور اگزامپل دوں گی یہ دیکھیں ہم نے ایک سرکل لیا ٹھیک ہے اب ہم نے جو کرو لائنے سکھی تھی ان میں سے کچھ ایسے کرو کر دیا ٹھیک ہے اور اوپر سے بھی تھوڑا سا کرو کر دینا ایسے اور اوپر دو سٹریٹ لائنے لگائیں ایک ایسے کیا گول سرکل بنایا اور ایک چھوٹا سا لیو بنا دیا تو کیا ہو گیا ایک سرکل سے ہمارا جو ہے ایپل ریڈی ہو گیا تو اب دیکھیں اوول شیپ سے ہم بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں اس میں دیکھیں کیا اوبجیکٹس ہیں اوول شیپ سے ہم بینگن بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اوول شیپ کسی بھی سائٹ کو لے لیں دیکھیں ہم نے بنایا بینگن یہ دیکھیں بینگن کی بھی دو شیپ ہوتی ہیں کچھ جو ہے پتلے اور جو ہے نا اوول شیپ میں بینگن ہوتے ہیں اور کچھ گول شیپ میں ہوتے ہیں بینگن اس کو آپ جو ہے کسی طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایک جو ہے بینگن بنایا اوول شیپ سے اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں اوول شیپ سے میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتی ہوں وہ اگزامپل ہے یہ دیکھیں ایک فروٹ ہے یہ ہم نے اوول شیپ لی ٹھیک ہے کچھ یہ جو ہم نے لائنیں لگا دی کچھ آگے پیچھے کر کے ہم نے لائنیں لگا دی یہ دیکھیں تو اس سے کیا ہوا ایک ہمارا فروٹ تیار ہو گیا تو وہ فروٹ کون سا ہے ہمارا مجھے تو یہ فروٹ بہت زیادہ پسند ہے اس کو کہتے ہیں پائن ایپل تو یہ دیکھیں ایک ہمارا پائن ایپل ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم اس کی اگزامپل دے سکتے ہیں میں نے ڈے فور میں بھی آپ کو اس کی اگزامپل دی تھی کہ ہم اس کے ساتھ ایک بھی بنا سکتے ہیں اوال شیپ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوال شیپ سے ہم ایک بھی بنا سکتے ہیں اور پھر میں آپ کو ایک اور اوال شیپ کی اگزامپل دیتی ہوں یہ دیکھیں ایک اگزامپل یہ ہم نے یہاں سے اوال شیپ لی تھوڑی سی بلکل ہماری وہ نہیں ہے بلکل سرکل میں نہیں ہے یہ اوال شیپ میں ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم اس کو کیا بنا لیا جو ہم مزانہ مزانہ تو نہیں بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں بڑے بھی تو یہ ہماری چلی یا بھوٹا کچھ بھی اس کو گیا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے ایک چلی تیار کر لی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اوال شیپ کے تھوڑ ایک چلی بنائی ایک انڈا بنایا اور اناناس اور بینگن یہ ہم نے چیزیں بنائی ادھر میں آپ کو سٹیٹ اور کرو دونوں چیزوں کو بلا کے چیزیں بنانا سکھاؤں گی تھوڑی سی کرو کرو یہ بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے اور سرکل کو بھی ساتھ ملا لیں یہ ملا کے ہم شیپز تیار کر سکتے ہیں ان میں دیکھیں سب سے پہلے ہمارا میں سب سے پہلے آپ کو ایک 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 دیتی ہوں فروٹ میں سے لے لیں یہ دیکھیں ایک فروٹ ہے یہ ہم نے ایک سٹیٹ لائن لگائی اور یہ کیے کرو لائن لگائی اور پھر ایک تھوڑی سی کرو لائن لگائی تو یہ کیا ہو گیا یہ مارا ایک فروٹ تیار ہو گیا جس کا نام ہے واتر میلن ٹھیک ہے اور اس کی ایک دوسری بھی شیپ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں واتر میلن کو کچھ کوئی کسی ترکے سے کارتا ہے کوئی کسی تو میں آپ کو دوسری شیپ بھی بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے تھوڑی سی کرو لائن لگائی پھر ایک ہم نے کرو لائن لگائی یہ دو ہماری کرو لائن لگائی اور ہم نے اس کو دو سٹریٹ لائنوں سے ملا دیا ٹھیک ہے یعنی ایک یہ ٹرائنگل بھی بن گیا اور یہ دو کرو لائنیں بھی آگئیں تو اس سے کیا ہوا ہمارا ایک واتر میلن ریڈی ہوا ٹھیک ہے کس سے سٹریٹ اور کرو لائنوں سے اور سرکل بھی اس میں یوز ہو سکتا ہے اس میں سٹریٹ لائن کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو سٹریٹ اور کرو لائنوں سے میں نے آپ کو جو ہے اگزامپل جدی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو سٹریٹ لائنوں سے اور بھی اگزامپل دیتی ہوں دیکھیں اب میں آپ کو سٹریٹ لائن سے ایک اور اگزامپل دیتی ہوں سٹریٹ لائن سے ہماری ایک اگزامپل یہ دیکھیں یہ ایک گرمیوں کی ویجیٹیبل ہے جو بہت سارے لوگ شوک سے کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم ابھی وہ بنائیں گے یہ دیکھیں میں نے چار جو ہے سٹریٹ لائنیں لے لی تو یہاں سے میں نے تھوڑا سا نیچے کو کرب کیا اور ادھر سے بھی تھوڑا سا نیچے کو کرب کیا اور یہاں سے سٹریٹ کر دیا پھر یہاں سے تھوڑا سا کرب کیا اور یہاں سے کرب کیا اور جو ہے دو سٹریٹ لائنیں لگا دی ٹھیک ہے تو یہ کیا بنگی ہماری گرمیوں کی ایک ویجی ڈیابل تیار ہوگی جس کا نام ہے بھنڈی اسی طرح ہم ایک اور اگزامپل لیتے ہیں اس کی ایک اور اگزامپل ہم لیتے ہیں چلی یہ دیکھیں ہم چلی کیسے بناتے ہیں یہ چھوٹے سے دو کرو لی ہے ٹھیک ہے اور ہم نے یہاں سے تھوڑی سی کرو کی اور یہاں سے سٹیٹ کر دی یہ ہم نے بلکل سٹیٹ لی ہے اور یہ درمیان سے تھوڑی سی کرو کی ہے کیونکہ بلکل بھی تو کم ہی سیدھی ہوتی ہیں بلکل سٹیٹ جو چلی ہے وہ کم ہوتی ہے تو اس کی زیادہ تر شیپ یہ ہی آتی ہے تو اوپر سے ہم نے دو سٹیٹ لائنے لگانی ہے اور ایک چھوٹا سا سرکل کر دینا تو یہ کیا ہو گیا ہماری ایک چلی ریڈی ہوگی ہے ٹھیک ہے چلے میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتی ہوں اسی طرح یہ دیکھیں آہم ویجی ٹیبل میں یہ ہم نے دو سٹیٹ لائنے لگانی ہے ٹھیک ہے اور یہ تھوڑی سی کرو لائن لگائی اور یہ بھی تھوڑی سی کرو لائن لگائی یہ مولی کی ایکزامپل ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس سے ایک مولی ریڈی کر لی ہے ٹھیک ہے سٹیٹ لائنوں سے تھوڑے تھوڑے اس کے ایسے کیونکہ یہ مولی کے اوپر اکثر بال بھی لگے ہوتے ہیں تو وہ ہم نے کیا کیا کہ اس کی چھوٹی چھوٹی کناروں سے سٹیٹ لائنے لگا کے تو اس کے بال سے بنا دیئے تو کیا ہوا یہ ہم نے سٹیٹ لائنوں سے سٹیٹ لائنوں سے ہم نے چھوٹی چھوٹی اگزامپلز لیں اس میں لیڈی فنگر چلی اور یہ جو ہے ہماری مولی یہ ہم نے ریڈی کی ٹھیک ہے تو آج کی کلاس میں بس یہی تھا اور آپ اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں بیسک شیفز کی تب ہی آپ یہ ساری اگزامپلز بنا سکتے ہیں تو آج کی کلاس میں بس یہی ملتے ہیں ہم نیکسٹ کلاس میں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ